کاری بھیجے حتیٰ کہ ناچنے گانے والوں کو بھی حدیعت دے کہ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے لوگوں اللہ کی طرف آ جائے وہاں کوئی عذر چلنے والا نہیں اللہ دنیا میں سارے عذر پورے کیے جا رہے ہیں میرے بھائیوں ہم نے تو پاؤں میں گھنگرو سجائے ہوئے تھے آج اللہ پاک نے اپنے رسلے میں چلا دیئے ہم نے تو سروں پہ دبنٹے سجائے ہوئے تھے آج اللہ پاک نے امامیں سجا دیئے ہم نے تو چہروں پہ میک اپ سجائے ہوئے تھے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سجا لیا جن لوگوں گھروں میں ناچنے گانے جاتے تھے آج دین کا پیغام لے کر ان گھروں میں پہنچ رہے ہیں یہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا تو میرے بھائیوں ہمیں دیکھ کر نصیحت پکڑ لو اللہ تو قرآن میں صاف صاف فرما رہا ہے ہم نے اقل مندوں کے لیے کھول کھول کے نشانیے اور نصیحتیں بیان فرمائیں بے اقلوں کو تو اللہ کہہ رہا ہے ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں ان کے دل ہیں وہ سوچتے نہیں یہ بے اقل ہیں اور اقل رکھنے والے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں ماشاءاللہ تو میرے بھائیوں کہتے ہیں جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندا کیا رنگ گونے کبھی غور سے یہ بھی سوچا ہے تُو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے ملے خاخ میں اہل شاں کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مقاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماء کیسے کیسے اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا اس سے سکندر سا پاتا بھی ہارا ہر اکلے کے کیا کیا نہ حضرت سے دھارا پڑا رہ گیا یوں ہی تھٹھا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے تو میرے بھائیوں آج نہیں تو کدھ ہم نے سب نے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے ہم سمجھتے ہیں جس کو ہم دفنائے بس ہی اسی نے مرنا تھا ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے میرے بھائیوں ہم کوئی لوہے کا سر ساتھ لے کر نہیں آئے ہوئے آج نہیں تو کل ہم نے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے تو میرے بھائیوں اگر ہم جیسے ناچنے گانے والے اس کام میں لگ چکے ہیں مرنے کی تیاری میں لگ چکے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اور ہم اس کام کو مقصد بنا کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے تو میرے بھائیوں کب تک گفلت میں سوتے رہو گے آخر ایک دن بیدار ہو جاؤ گے اس سے پہلے کہ دنیا کی گرفت ہم پر مضبوط ہو جائے خود کو اس کی جیس سے جھڑا لو اللہ کی توفیق اور سعادت مندی کی بات سمجھو کہ اللہ پاک نے پاکستان ملک و انبیاء والا کام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پرچپ دنیا میں لہرہ دو تو میرے بھائیوں ہم تو اس کام کو کرنے کی موت تک ارادہ کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ سب بھائیوں کا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ اس کل میں بلے کر دنیا تک پہنچنے کی توفیق آمین اللہ حافظ کیا لبزرگو راضی میرے لوگ چاہتے ہیں یہ میرا پرائی پاکستان